خواب بے غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یا درب کو کرو آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو آنکھ کھولو چلو راہے حق میں چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب بے غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے اور طاقت کے بوتے پہ فولا ہے جب جوانی جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا پھر یہ رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یا درب کو کرو رو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کا فرعان کو بھی نشا تھا حکومت کا فرعان کو بھی نشا زلم پر زلم خلقت پہ کرتا رہا زلم پر زلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے میں مومنوں عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا روح جب اس کی تن سے نکالی گئی روح جب اس کی تن سے نکالی گئی مرتا مرتا بھی مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو چلو رہا ہے خفبے چلو عمر یوں ہی دوانے سے کیا فائدہ مالداری میں مشہور قارون تھا مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسا بہارن کا جب زمین میں جب زمین میں دھنسایا تو کہنے لگا ایسے بے جا خزانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد تب کو کرو عمر یوں ہی دوانے سے کیا فائدہ قابلِ ذکر قصہ ہے حمود کا قابلِ ذکر قصہ ہے حمود کا وہ بھی نکار کر 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 تھا مامود کا اس کا مغز اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا جو بڑائی جتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد تب کو کرو عمر یوں ہی دوانے سے کیا فائدہ اپنی شہرت پہ فائزی نہ تو یوں مچھر اپنی شہرت پہ فائزی نہ تو یوں مچھر ایک دن آدھا بوجھے کی تجھ کو عجر کر روح کو صاف کر نیک عمال کر کر نیک عمال کر کر روح کو صاف کر جو بڑائی جتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد تب کو کرو عمر یوں ہی دوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے خواب غفلت میں سوئے عمر یوں ہی دوانے سے کیا فائدہ عمر یوں ہی دوانے سے کیا فائدہ اپنیو مجھے گھر